یہ جاپان کے ادر ماشاءاللہ محمد والے محمد کی جانب سے یہ جلوس برامت ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس دفعہ جاپان کی سردومین کے پانچ جگہ مجید آلی سے ہوئی ہیں اور دو تین جگہ سے جلوس نکالا گیا یہ جلوس محمد والے محمد عبارہ کی قین کے اندر امام بارگاہ ہماراں یہاں سے جلوس نکالا گیا اور مرکز امام بارگاہ اور اس میں اپنا زنجیر زنی بھی آج ہوئی تھی اور جلوس میں برامت ہوا ہے اور یہ اختتام پدیر امام بارگاہ میں ہو کے پھر انشاءاللہ وہاں اپنا فاقہ شکنی اور فاقہ شکنی کے بعد مجلس شاہ میں غریبہ بھی ہوئی لکے صغرہ نے یہ لکاک بر ایک دکھیا علاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤ میں کیسے ہم جو ہیں میڈی ٹی والا کے بہت بہت ممنون و مشکور ہیں انہوں نے پوری دنیا سے جو ہے کوریج کری گیا ہے تمام مومنوں کو جو ہے رابطے میں رکھا ہوا ہے ہم قبلہ صاحب کے بھی بہت بہت ممنون و مشکور ہیں زشان بھائی بھی نوہا خان ہمارے پاکستان سے آئے ہیں قبلہ صاحب ہمارے انڈیا سے ہیں مشرف صاحب یہ بھی ماشاء اللہ تشیب لے کہا ہے قبلہ صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے میں قبلہ صاحب سے بھی گزارش کرنا ہوا کہ میڈی ٹی والوں سے کچھ کلمات جو اپنا کہنا چاہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتے ہیں مہدی ٹی والوں کا کہ انہوں نے پورے اس آشورہ کے جلوس کو اور آشورہ کے پروگرام کو پوری دنیا سے جوڑا ہے اور پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا ہے اور اس پیغام کو پہنچایا ہے یہ آشورہ کا ایک ایسا پیغام ہے اور ایک ایسا درس ہے جو پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیتا ہے پوری قوم اور ملت کو بغیر کسی تفرقے کے بغیر کسی اختلاف کے سب کو انسانیت سے جوڑتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے اور ان جلوسوں کا جو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے آشور کا جلوس برامت کیا جا رہا ہے ہر جگہ ہر فضا میں حسین کا نام گونج رہا ہے تو وہ اسی لیے گونج رہا ہے کہ حسین نے ہر کسی چیز کو بالہ اتاق رکھے صرف انسانیت کا درس دیا ہے اور انسانیت کو بچایا ہے نہ کہ پورے اسلام کو بچایا ہے یہی امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کا سمرہ ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کے حق پہ ہونے کی ایک مستحقم دلیل ہے کہ آج ہر دنیا کے ہر کونے پر امام حسین علیہ السلام کے نام کی آواز گونج رہی ہے ہر جگہ پر یہ حق کا پیغام گونج رہا ہے کہ حسین حق پہ تھے اور یزید باطل پہ تھا اس لیے کہ یزید باطل پہ تھا تو وہ مٹ گیا اور ختم ہو گیا حسین حق پہ تھے تو آج تک ان کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور ہم آج یہی پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو پوری دنیا کی انسانیت کو کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے انسانیت کو بچایا ہے اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو باقی رکھا ہے آخر میں میں پھر شکر گزار ہوں مہدی ٹی بی والوں کا کہ انہوں نے یہاں جاپان سے یہ جو ہمارا جلوس ہے یہ مسجد اور مرکز محمد اور آل محمد کی امام بارگاز کے جو ہے زیر احتمام ہے اور ان کے منتظم کے زیر احتمام ہے اور یہ جاپان میں ابراکی کین میں ایک جگہ ہے وہاں سے جو سوشنی بابا سے وہاں سے یہ جلوس برامد ہوا اور یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا امام بارگاہ پہ جا کر اور یہاں سارے جوان مستقل ازاداری میں اور مستقل ماتمداری میں مصروف ہیں اور جو ہے ہم سب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور خصوصا ہم اس ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتے ہیں جس نے ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں ٹیلے کاست کیا والحمدللہ حب العالمین میں اقبال کیانی صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ بانیوں میں سے ہیں محمدوالے محمد کے کافی اور دوسرے لوگ بھی جتنی ماشاءاللہ محنت اور یہاں کر رہے ہیں جتنے بھی عزادار آئے ہیں ماشاءاللہ جلوس کے اندر مولا اور سباہیف ہمیں حسین کے کوئی کام نہ دے ان کی شبیلی خواہشوں کو پوری کرے پورے جاپان سے ماشاءاللہ مومنین بڑی چار چار چھے سا سات گھنٹے کی ڈرائیف کر کے یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا کے اندر جہاں بھی پاکستان کے اندر جہاں بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں پروردگار مولا مشکل خشاہ عبیدے بیمار کے ست کے محمد والے محمد کے بیوی چھے ایچادر کے ست کے محمد والے محمد کے پروردگار حضرت عباس کا کٹے بازوں کا واسطہ تجھے تے پروردگار جتنے بھی مومنین جہاں جہاں جلوس ہو رہے ہیں پروردگار جلوس کی افادت فرمائے نیدی تھی والوں کا اور سب کا بہت کا شکریہ ہے